موسیقی موسیقی مرزا مفتی صاحب لوگوں کہتا ہے کہ علماء نے جھوٹ بنا رکھے شیعہ تو کوئی اس قرآن کو مانتے ہیں اور یہ تو مولوی جھوٹ بولتے ہیں اس لانتی کا بھی پھر چہرہ ایک بار پھر عوام کے سامنے آئے گا اس سے آپ ویڈیو بنا دیں جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے دیکھا کہ ان جین اور مرزا عوام کے سامنے کیسے بے عزت ہو رہا ہے عوام اسے لانتی منحوس کہہ رہے ہیں یہ خدای فیصلہ ہے اللہ کریم فرماتا ہے بخاری شریف حدیث قدسی 6502 جس نے میرے کسی ولی سے اداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے اللہ کے اعلان ایسے ہوتا ہے کہ عوام اس بندے پر بھی لانتیں بیج دیں منحوس انہیں کہتے ہیں مرزا صاحب نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اہل سنت کے علماء جھوٹ بانتے ہیں کہ شیعہ جو بتحریف قرآن کے قائل ہیں آپ شیعہ کی جو امام بارگاہوں میں جائیں آپ کو قرآن وہاں یہی ملے گا تو یہ جھوٹ بانتے ہیں اصل میں شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے اور مطبط ترین کتابوں میں یہ موجود ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے اور یہ ان آیات کو نکالتے کیوں نہیں اس لیے کہ جب ان آیات کو یہ نکالیں گے تو ان کا جتنا مسئلہ کہ وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ عوام کو بتا چل جائے کہ قرآن کے منکر ہیں وسیم رضوی یہ امام رضا رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت ہے یہ آل حضرت رحمت اللہ عنہ کی طرف نہیں یہ شیعہ ہے اس نے جو سپریم کورٹ میں جا کے کہا ہے کہ تین خلفانیں قرآن پاک میں اضافہ کیا یہ اس نے آج نہیں کہا بلکہ ان کا جو بڑا ہے امام خمینی اس کی کتاب ہے کشف الاسرار صفحہ نمبر 114 پہ وہ لکھتا ہے خمینی کہ ان خلفانیں آیتیں نکال دی ہیں تحریف کی ہے یہ تو کہتا ہے نا کہ آیتیں داخل کی ہیں وہ کہتا ہے آیتیں داخل بھی کی ہیں نکال بھی دی ہیں تو یہ ان کا حال ہے یہ اب سامنے آگئے ہیں اور میزا کو بھی جواب اس کے یعنی کہ زوردار تماشا اس کو لگا کہ اس نے جو آل سنت پر جھوڑ باندھا تھا کہ سنی کہتا ہے کہ شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکے شیعہ کہتے ہیں سنی جھوڑ بولتے ہیں اب دیکھا اور پانچ کتابوں کے حوالے میں آپ کو دوں گا دوست جو آپ نے کہا جس پر مرزا کا مو بھی کالا ہوگا اور شیعوں کے حقیقت بھی کھل جائے گی پہلی کتاب ان کا ملا باکر مجلسی بہت بڑی ان کی محدثیں بیہرالانوار جلد 92 صفحہ نمبر 40 پر اس نے 37 صفحات پر اس پر بحث کی اور باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے ملا باکر مجلسی جس پر شیعہ کھڑی ہوئی ہے دوسری ان کی کتاب انوار نومانی ہے نعمت اللہ جزائر کی کتاب جلد دو صفحہ نمبر 35 پر لکھتا ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے اور تیسری کتاب روح اللہ خمینی یہ جو ایران کا جو دور میں حکومت چر رہی ہے تو یہ اس کا بانی ہے خمینی المتوفا 1989 تو اس کی کتاب خمینی کی کشف الاسرار اور وہ کہتا کہ جس طرح یہودیوں نے قرآن اپنے کتابوں میں تحریف کی اسی طرح صحابہ نے تحریف کی نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام آل مردوان کو یہودیوں سے اس نے تشبیح دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے تحریف کی اسی طرح صحابہ کرام آل مردوان نے تحریف کی نعوذ باللہ من ذالک چوتھی کتاب ملا باکر مجلسی کی میرات الکول جلد بارہ صفحہ نمبر پانچ سو پچیس پر لکھتا ہے کہ الاصول ملکافی میں ایک روایت تین ہزار پانچ سو چوراسی جس میں یہ ہے کہ جو قرآن جبریل نازل کر چکے تھے آپ علیہ السلام پر اس میں سترہ ہزار آیات تھی اب تو چھہ ہزار اور چھہ سو کچھ آیات ہیں سترہ ہزار آیات یعنی اتنی باقی نکال دی گئی ہیں تو اس پر میرات الکول میں ملا باکر مجلسی کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ روایت صحیح ہے فی الخبری صحیح کوئی شیعہ یہ نے کہے کہ جناب اس میں کوئی کمزوری ہے ضعیف ہے یا موضوع ہے ان کا امام ملا باکر مجلسی کہتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ سترہ ہزار آیتوں کا نزل ہوا تھا ان میں سے آپ دیکھیں کتنی آیات جو ہیں سترہ ہزار یعنی چار ہزار یہ گیارہ ہزار تقریباً یعنی گیارہ ہزار آیتیں جو صحابہ نے نعوذ بللہ نکال دی تھی اور اسی طرح ان کا ہے بہت بڑا محدث ہے شیعوں کا حسین بن محمد نوری عدد رسی اس نے پوری کتاب لکھی اس پر کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے حالانکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظ کرنے والے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے سورہ قیامہ میں آیت سترہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جمع کرنا بھی ہم پر ہے اس کی حفاظت بھی ہم پر ہے اور سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر بیالیس پہ اللہ تبارک وطل فرماتا ہے قرآن میں کوئی چیز نہ داخل کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے تو یہ شیعہ واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ زودار تماشا ہے مرزا جہلمی کے چہرے پر کہ یہ جو آہل سنت پر جھوٹ بانتا تھا کہ آہل سنت اس طرح کہتا ہے یہ بالکل قرآن جاہل ہے اگر علمی کتابی ہوتا تھا یہ شیعوں کی ان کتابوں کو پڑھتا اس کے پاس کتابیں ہوتی چونکہ شیعوں کی کتابیں جو وہ عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں اس کو دونوں نہیں آتی اس کے چہرے پر خود وسیم رضوی نے زوردار تماشا مارا ہے کہ مرزا سنی صحیح کہتے ہیں تو جھوٹا ہے بلکہ تو اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا ہے وسیم رضوی نے بتا دیا کہ آہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تعریف ہو چکی ہے اور باقاعدہ اب وہ سپریم کورڈ جا چکا ہے کہ قرآن پاک میں تعریف ہو چکی ہے یہ آیتیں نکال دیں چھبیس آیات جو جہاں سے متعلق ہیں الامان والحفیظ جو قرآن کا منکر ہو اور قرآن پاک میں تعریف کا قائل ہو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا مرزا جیلمی کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے یہاں سیدھی راب پر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں یہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہوں سے اپنا دامن بچائیے اور یہ عوام کی اللہ تبارک و تعالی نے عوام کے ذریعے ایسے لوگوں کو ذریعل و خوار کیا ہے کہ عوام اسے منحوس کہتا ہے مرزا جیلمی کو لانتی کہتا ہے اس لیے کہ یہ اولیاء کرام کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے ادعوات رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے اس طرح اعلان جنگ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام اس پر لانتیں بھیج رہے ہیں اور اسے منحوس سمجھ رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ